ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شرمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹین اردو سبق نمبر چودہ مرزا غالب سب سے پہلے مرزا غالب کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد ان کا جو خطوط ہے غالب کا خط ان کی خط نگاری کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے سوال جواب اور امپورٹن کوششن اور ان سب کا ویڈیو میں ڈسکرپشن میں آپ کے لنک بھی مل جائے گا وہاں سے آپ پی ڈی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے آرام سے سمجھنے کے بعد وہاں سے سوال جواب بھی آرام سے کر سکتے ہیں ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے تاکہ جو اردو میں پریشانی ہو رہی ہے بچوں کے ارائے سے وہ سب تک پہنچ جائے اور تاکہ پریشانی کم ہو رہی ہے تو چلی سب سے پہلے پڑھتے ہیں مرزا غالب کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کیسے سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے اردو عدب کی غالب کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹیمٹمہ رہا تھا اور مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہو رہا تھا اس وقت اردو شہر و عدب کی دنیا میں چند ایسی شما روشن ہوئی جنہوں نے آنکھوں کو حیزہ کر دیا ان میں سے ایک نام مرزا غالب کا ہے اردو عدب میں غالب بہت بلند مرتبہ حاصل ہے وہ اردو زبان کی نصر نظار بھی ہیں اور شاعر لیکن ان کی مشہوریت شہرت اور مقبولیت شاعر کی حیث سے زیادہ ان کی نصر کو امدہ نمونیں ان کے خطوط ہیں غالب کے خطوط کی سب سے اہم خصوصیات غالب کے خطوط کی خصوصیات بھی ہے وہ تکلف اور تسنہ سے پاک ہیں غالب سے قبل خطوط میں بڑے بڑے القاب و عذاب ہوتے تھے غالب نے آسان زبان میں خطوط لکھے انہوں نے دلچسپ اور بے تکلف انداز میں خطوط لکھنا شروع کیا حالقاد و عذاب کو مختصر کیا وہ اپنے خطوط میں مقتوب آلیہ کو بھائی میری جان میاں وغیرہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور کام کی بات شروع کر دیتے ہیں غالب کے خطوط کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوئے خود غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسل خط کو مقالمہ آپس کی باتچیت بنا دیا غالب نے اپنے خطوط میں اپنے شاگردوں دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو بڑی پی تکلفی سے اپنی زندگی کے حالات لکھیں اپنی پریشانیوں اور مسیوتوں کا ذکر کیا ہے کبھی رنج کا اظہار کیا اور کبھی اپنی ہی پریشانیوں کا مزاک اڑایا لیکن ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ پڑھنے والے کو مزا آئے اور ان کی دلچسپی بڑھنے میں بنی رہے غالب کے ان خطوط سے اردو زبان خاص کا اردو نصر کو بہت فائدہ پہنچا ہے تو چلیے غالب کے خطوط جو ہے پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے اس میں بتایا منشی حرگوپال تفتہ کے نام بھئی برسات کا حال تمہیں بھی معلوم ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں گھر کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں جولائی سے مینہ شروعی یعنی بارش شہر میں سیکڑوں مکان گرے اور مینہ کی نئی صورت دن رات میں دو چار بار برسے اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بے نکلے بالا خانے کا جو دالان میرے بیٹنے اٹھنے سونے جاگنے جینے مرنے کا محل ہے اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی کہیں لگن کہیں چلی کہیں اگلدان رکھ دیا قلم دان کتابیں اٹھا کر توشک آنے کی کوٹری میں رکھ دی مالک مرمت کی طرف توجہ نہیں مالک کشتی نوح میں تین مہینے رہنے کا اتفاق ہوا کشتی نوح جو سمندر میں تھی جو لب بہر آیا گھر میں پانی پانی اب نجات ہوئی ہے نواب صاحب کی غزلے اور تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے میں ناتوا بہت ہو گیا ہوں گویا صاحبیں ہوں کوئی شخص نیا تکلف کی ملاقات کا آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں ورنہ پڑھا رہتا ہوں لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں اللہ 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 اس کے بعد اس سبق کے مشکل الفاظ ہیں دیکھا آپ نے سن کے ہی ایسا لگا کہ آپ نے سامنے لیکھ بیٹے باتیں کر رہے ہیں بہت آسانا ٹھیک ہے جیسے مینہ بارش محل موقع جگہ لگن براد توشہ خانہ والمارش میں کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہے قصائد قصیدے کی جمل ناتوا کمزور گویا جیسے بالا خانہ اوپری منزل اس کے بعد جو ہے یہ تشریح ہے یہ وہی تشریح جو ہم نے بھی پڑھی وہ اس کی تشریح کر دی ہے اب یہاں پہ سوال جواب ہے مطن پر مولی دیکھئے پہلے پہ ٹک لگا ہوا غالب کا خط پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ خط لکھنے والا اور خط پڑھنے والا جیسے آپس میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا جواب کیا ہے غالب نے مراسلے کو کیا بنا دیا تھا مقالمہ بنا دیا تھا غالب کی کشتی ہے نو میں تین مہینے کا مطلب ہے کیا مطلب ہے بھائی اس کا یہ علیو بات آ دے رکھا ہے اس کا جواب جو ہے میم ہے غالب کو اپنا ٹپکتا ہوا مقام نو کی کشتی جیسا رکھتا ہے جس میں انہیں تین مہینے گزارنے پڑے اس کے بعد اگلا سوال ہے اب یہ امپورٹنڈ ہے کہ غالب نے یہ کیوں کہا کہ اس نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا غالب نے اردو میں خطوط کم ہی لکھے لیکن ان کا بے تکلوف اور القاب اور آداب کو بہت مختصر کر دیا اور آسان زبان میں لکھے اس ویسے اور پڑنے والے کو لگتا تھا کہ آمنے سامنے بیٹے بات اس ویسے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اب اگلا سوال ہے کہ برساد میں غالب کے وقان کی کیا حالت تھی بہت خستہ پورا گھر تفق رہا تھا جگہ جگہ سے انہوں نے سب چیزیں بگار ہوئی نہیں غالب نے اپنے وقان کو کشتی ہے نوچوں کا ہے غالب نے اپنے ٹپکتے ہوئے کمرے کو حضرت نو کی کشتی سے تجوی دیئے کیونکہ حضرت نو کے زمانے میں توفان بارش اور سہلاف کا عذاب آیا تھا جس سے بچنے کے لئے انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنا ہے اس کشتی میں اور آپ کے ماننے والے بارش اور سہلاف اس نزبت سے غالب نے جگہ جگہ نپٹتے ہوئے اپنے گھر کو حضرت نو کا ہے غالب نے اپنے مکان کی مرمت کیوں نہیں کرائی کیونکہ وہ اپنے قرائے کے مکان تھا اسے ٹھیک کرانے کی ذمہ داری مالک مکان کی تھی اب اس کے بعد یہ آتا ہے غالب کے اپنے خطوط غالب کے خطوط کی خصوصیات سب سے امپورٹنٹ شوالے کہ غالب کے خطوط کی کیا خصوصیات تھی غالب نے اپنے خطوط آسان اور مختصر اور دلچسپ لکھے پہلی خصوصیات تو یہ ان پوائنٹ بھی لکھ سکتے ہیں غالب کے آسان زبان میں لکھے مختصر لکھے دلچسپ لکھے ساتھ یہ انداز بات چیت کا ہے چوتھا پوائنٹ انہوں نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا پانچوہ پوائنٹ غالب نے اپنے خطوط میں مزے لے اپنی پریشانی اور غموں کا ذکر کیا چھتا پوائنٹ ان کے خطوط پڑھ کر مزہ بھی آتا ہے ساتھوہ پوائنٹ اور ان کے حالات پر افسوس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی غالب کے اندازے وہاں پر بیشت کیجئے یہ ہوگیا غالب کے خطوط کی سب سے اہم خصوصیات مراسلے غالب نے اپنے خطوط میں مکتوبہ آجیا کہ اگر مخاطب کرتے ہیں کسے بھائی میری جان میاں وغیرہ مخاطب تو یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوئی اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی آئی ہوگی اور اس کی پی ڈیو ڈسکریپشن میں مل جائے گی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی بناتے رہیں اور آپ کو اسی طرح سے پڑھا جائیں شکریہ